اپنا زمان پار کے باہر ایک دو کلپ میں نے دیکھتے تھے آپ کے ویڈیو کے نا تو حضرتال میں بیٹھا تھا تو میں کہا چلو میں دیکھا تو آپ کے وہ تھے اس کو پکڑ دھگڑ کا ہو رہا ہے آج تو آپ یقین کرے چوبیس گھنٹے اپریشن جاری رہا لیکن عمران کو پکڑ نہیں سکے اور اس کے حامی جو تھے وہ انہوں نے پٹرول بمپو سے حملہ کیا ان کے جورت میں بھی نہیں ہوئی ان اداروں کی انہوں دائشتگرد گھنڈوں کی جو ایسا اقتدار میں بیٹھ ہوئے ہیں کہ وہ عمران کے کسی ایک بند کو بھی ہاتھ لگا سکتے یہ آج دوسری طرف سے مریم بھاؤں کری تھی کہ ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ یہ اجدیاں ہیں ان کو پالا گیا ہے ہمیں کہل کرنے کے لیے چھٹ تو آخر کار عمران بچ گیا پھر اس کے بعد آج لہور ہائی کوٹ نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران پھر اس نے زمانہ دے دیا کہ اس کو کوئی گرفتار نہ کرے یہ کیا دراما چل رہے پاکستان میں جس کی لاٹی اس کی بہنس ہے تو میں نے اس کے اوپر یہ ویڈیو کریئٹ کی ہے بوٹ والی اچھا میں نے یہ آپ کو میں نے جو اچھا پہلے آپ بتاؤ اپنے ویڈیو کیا کریئٹ کی ہے کیا ویڈیو میں کیا کانٹنٹ ڈالا ہے میں نے اس میں یہ کہا کہ جو بوٹ بندہ پہنٹ ہے نا بوٹ تو گرمیوں میں جرابے وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو گرمیوں کے میں نے بات کی تو جب پاؤں بندہ بے نکالتے تو ایک بدبو پیدا ہوتی ہے تو یہ وہ بدبو ہے جو پیدا ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کے بوٹوں سے تو یہ بھی آج بھاؤں کری ہے دوسروں کے اوپر صحیح تو میں نے یہ الفاظ کے آپ سے میں تقریباً پچھلے تین سال سے رابطے میں ہو میرا جاتاک اندازہ کہتا ہے جی جی ٹھیک ہے اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عمران خان وہ خاص بندہ ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یاد ہوگا یہ میں نے آپ کو بات آج سے تین سال پہلے کہی تھی بالکل ہنڈر پرسنٹ آپ نے کہی تھی آپ کی میں نے آپ کو آپ نے آپ کے پھر آپ نے جب یہ حکومت سے اترا تھا تو آپ میرے کو یہ کہتے تھے کہ یار اب یہ گرفتار ہوگا اور میں آپ کو کیا کہتا تھا آپ میرے الفاظ دور آ دو آپ کی الفاظ کیا دور ہیں آپ کی تو ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ہم آپ نے تقریباً آج سے دو تین دن پہلے جو ہم نے پچھلے ہفتے جو ویڈیوز بنائی تھی آپ نے اس میں بھی چیلنج کیا تھا کہ یہ بندہ کبھی بھی گرفتار نہیں ہوگا یہ میں نے آپ کو وہاں سے تین سال پہلے کہا تھا جب اس کی حکومت گئی تھی دب میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بندہ کبھی گرفتار نہیں ہوگا یہ کبھی جیل نہیں جائے گا وہ دیکھو وہ ریاست کی حکومت کی تو چھوڑ دو بات وہ ریاست کی ریڈ لائن کو کروس کر رہا ہے اس کے جو کارندے ہیں وہ جو زمان پارک میں انہوں نے ایک مورچہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اسٹیٹ ویڈین اسٹیٹ انہوں نے ایک دہشتگرد ریاست ریاست کے بیچ میں قائم کر لی ہے تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اس پر کوئی ایٹی سی کے پرچے نہیں وہ کیا کہتے ایٹی سی کے آرمی ایکشن لیے جا رہا ہے بالکل بالکل یار وہ کیا کریں مجھے مجھے تو ایسا لگتا مجھے ہے جن کی اکلا ان کا یہ داماد ہے صحیح ہے نا ان کی طرف سے یہ پاکستان کی پوری ریاستی مشینری کو ان کی طرف سے تنبی ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا بالکل بالکل کیونکہ یہ ہمارا ہماری ہاتھ کا تارہ ہے یہ بندہ ہے ہاں یہ اس کو آپ کی مجھے آپ وہ سیچویشن نظر آ رہی ہے جو آپ نے بات کہتی کہ یہ اہستا اہستا نا اس کو ڈبل میجورٹی کے ساتھ لے آئیں گے بس میں جو آپ کو آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو جو میں خبردار کر رہا ہوں نا جو میرے کو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ اگر اقتدار میں آیا بالکل اکثریت کے ساتھ آیا تو بھائی اس ملک میں دین نہیں ہے پھر اس ملک سے دین کو رخصت کر دیا جائے گا یہ بالکل ایک ویسٹرن اسٹائل ٹائپ ڈیموکریسی بن جائی انیس سو چھانوے میں ایک سفیج کی تھی اگر اسرار احمد نے تو اس نے کہا تا کہ عمران شکار ہو چکے اور یہ پاکستان کو کمزور اس طرح سے کہ آپ یقین کریں جب یہ اپنا اپریشن ویس کو ارسٹ کرنے کا تو بالکل اسرار احمد کی بات ہنڈر پسنٹ ثابت ہوگی کیونکہ یہ اس وقت اس کے جو لوگ تھے وہ ریاست کے خلاف ریاستی داروں کے خلاف رینجر کے خلاف پولیس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بمپ مارے اور انہوں نے کہا کہ اب اگر ان کا ہیلیکاپٹر بھی گرائیں گے یہ ہوتے کون ہے حتا کہ انہوں نے مجودہ پاکستانی فوج کے مجودہ آرمی چیف کو بھی گالیاں دی ہیں زمان پارک میں کھڑے ہو کر وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود ان انٹرنیشنل طاقتوں کا تابع ہے اور یہ عمران خان ان انٹرنیشنل دیکھو یہاں پر میں ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو تھوڑا سا کریکٹ کروں گا انہوں نے کہا تھا نا کہ بھئی یہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے نا 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 تیار نہیں کیا جا رہا وہ ان کے گھر کا بندہ ہے صحیح ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو یہودی ہے جس کے بارے میں ہم نے بچھلی ویڈیو میں بات کری تھی روتھ چائلڈ جو ان کا آقا ہے یہ ان کے گھر کا بندہ ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا آپ دیکھ لو انگلو سیکسن عدالت پاکستان میں موجود وہ اس کو تو ایسے لیتی ہیں جیسے ہتھیلی پر چھالا ہو بلکل ایسی بات ہے نا بلکل اچھا دیکھو اس خیناریوں کو ذرا سمجھوا اس کو حکومت سے کیوں نکالا گیا اور اس کا پرپس کیا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اور میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں اور واضح کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اس کی جو نا اہلی تھی نا جو یہ لیک آف گورننس میں فیل ہو گیا تھا یہ اپنے دورے حکومت میں تو اگر یہ اپنا پورا ٹنور پانچ سال کا پورا کرتا نا تو اس کی ایٹومیٹکلی پولیٹیکل موت ہو جاتی بیلٹ باکس کے ذریعے لوگ اس کے اگر چالتے لیکن اس کو حکومت میں سے نکالا گیا اور یہ اس پہ کہا گیا کہ جی اس کو جو ہے سائفر آ گیا اور یہ امپورٹنٹ حکومت ہے اور اس نے مل کے اس کو نکالا اس سے عوام کے دل میں اس کے لیے ہمگردی پیدا ہوئی دیکھو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے نا پی ڈی ایم کو پوری پی ڈی ایم کو قربان کر دی ہے اس پر بلکل ٹھیک ہے نا انہوں انہوں نے اس پی ڈی ایم کو اس پر قربان کر کے پاکستان کے میں کیا بولوں اس عوام کو جو دور رس نہیں رکھتی نظر اپنی وہ بس دیکھتی وقتی مفاد یا وقتی فائدہ وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے دور رس اثرات کیا ہوں گے اس وقت پاکستان کی عوام بالکل اندھی ہو چکی ہے عمران خان کی محبت میں اور یہود کا ایجنڈا ہنڈرڈ پرسنٹ سیٹ ہو چکا اسٹیج پاکستان میں اسٹیج بلکل سیٹ ہو چکا ہے عمران خان کے لیے ایک مجورٹی حکومت کی تیاری ہے انکریم ویسے دیکھا جائے آپ کی میں یہاں پر بات کاٹ رہا ہوں اگر اس دور میں جب انیس سو چھانوے میں تقریر کی تھی ڈاکٹر اسرار احمد نے اگر اس بندے کی ذہانت کو دیکھا جائے تو آج اس کی اگر چیز کو یعنی بات پر عمل کیا جاتا ہے یعنی اس کی جو پشین گوئی تھی یا اس نے جو اپنے علم کے مطابق بات کی تھی تو اس کی بات کو جھٹلائے تو نہیں جا سکتا نا بلکل بھی نہیں میں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی بات آپ کو مزید ایکسٹینڈ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو نقاط انہوں نے اس وقت چھوڑ دیئے تھے ان کو شاید اتنا ان کے سمجھ نہ پائے جو اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا جو اب آنے والا جو حالات ہے نا پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ دین تو پاکستان سے رخصت ہونے والا ہے اگر اس کی حکومت آئی ان قریب یہ اس کے لیے عوام سوچ لے ٹھیک ہے نا جیسے اتا ترک نے دین کو رخصت کیا تھا نا اس نے کیسے قوانین کا پاس کیا تھے اس نے کہا تھا کہ آپ نے اگر ازان دینی ہے نا تو آپ ازان عربی میں نہیں دوگے آپ ازان ترکی زبان میں دوگے اور اگر آپ نے نماز پڑھانی ہے نا تو نماز آپ تو عربی زبان میں نہیں پڑھا ہوگی اب ترکی زبان میں پڑھا ہوگی تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر یہ بدبخت آجائے اور یہ دین میں ایسی تحریفات کرنے کی کوشش کرے کہ کہ جی اردو میں ازان ہو اور اردو میں نماز ہو ٹھیک ہے نا تو میرے کو جو نظر آ رہا ہے نا وہ تو کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان سے دین کو رخصت کر دیا جائے گا اگر یہ بدبخت آ گیا اور عوام اس وقت بلکل اندھی ہو چکی اس کی محبت بلکل بلکل اس کے کچھ نوقات میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو آئین میں سے دین کی جتنی شکیں یہ ان کو ختم کرے گا صحیح گیا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ٹیل پی جیسی جماعتیں جو مخلص ہیں دین کے ساتھ بلکل بلکل ایک تو وہ ہے نا جو باز دو نمبر سوتا بیچنے والی جماعتیں ہیں صحیح گیا ان کو نہیں جو مخلص سچی جو دین کی جماعتیں ہیں نا یہ ان کو کرے گا کل آدم جیگہ نا ان پہ یہ قیشت گردی کے لاکے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے گا کل آدم دوسرا یہ جو کرے گا کام یہ قادیانیوں کے لیے جو قوانین ہے جو بھٹوں کے دور میں وہ قانون پاس ہوا تھا قادیانیوں کے خلاف ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا یہ اس کو ریورس کرے گا بلکل بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے یہ جہوری پروگرام کو رول بیک کرے گا یہ پہلے کہ چکا ہے سیئے ٹھیک ہے اور سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ جو اسے کام لیا جانا ہے اس کے سسرال والوں کی طرح سے وہ یہ ہے کہ اس کے سسرال والوں کا جو ملک ہے اس کو تسلیم کیا جائے صحیح ہو گیا سیہونی ریاست کو بلکل تو یہ میں نے آپ کو چیدہ چیدہ نقاط بتا دی ہیں جو جو اس کو ووٹ دے کے اقتدار میں لے کہ آئے گا وہ ان سب گناہ میں شامل ہوگا یہ آکے یہ بدبختی کرے گا حکومت میں بیٹھ گئے بلکل بلکل تو جس جس میں اس کو ووٹ دے گا جو جو اس کو ووٹ دے گا ٹھیک ہے نا وہ اس گناہ میں برابر کا شامل ہوگا صحیح ہے تو یہ عوام خود سوچ لے وقتی فائدے کی طرف نہ دیکھے یہ لانگ ٹرم اس کے نقصانات دیکھے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہونے جا اس کو بلکل ایک بیسٹر نائز ملک بنایا جائے بلکل یہاں پر شراب کھانے ہوں گے کلبوں ہوں گی مسجدوں پر پابندیاں ہوں گی بند کر دیا جائیں گے دینی جو جماعتیں ہیں جو سچے دین کے کرتی ہیں ان کو کلا دم کر دیا جائے گا یہ اس کا ایجنڈا ہے اس سے لیے اس کو اس ملک پر اکثریت کے ساتھ نافذ کرنے کی تیاری کی جا رہی اور کی جا چکی ہے سٹیج بلکل سیٹ ہے بلکل بلکل تو عوام اس کے بارے میں سوچ لے پی ڈی ایم بھی استعمال ہوئی ہے پی ڈی ایم کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا ہے ان کو دیکھو ان کو وہ پہلے حکومت میں لائے پھر ان کو فائنینشلی انہوں نے ان کو جو ہے وہ کنگال کیا ہے دیکھو آئی ایم ایف ابھی تک نہیں اس نے جو ہے وہ اس ایشو کری اس نے ابھی تک ابھی بھی وہ شرائط رکھی جا رہا ہے یہ والی شرائط مان لو یہ والی وہ شرائط پوری کرتے تھے وہ پھر اگلی شرط لے آتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو اس طرح جو پاکستان کے جو زخائر ہے نا فوراں ایسٹس ہیں وہ اس نے ابھی کہا ہے کہ آپ نا آپ وہ کم رینج والے آپ میزائل بنائیں ہاں یہ انہوں نے چاہتے ہیں بھائی یہ تو صرف اس کے لیے عمران خان کے لیے راہ ہموار کرنے یہ آکے کہے گا بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہ جو ہم میں نے آپ کو نقات بتایا ہے نا یہ آکے کہے گا بھائی ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمیں یہ نقات پورے کرنے بلکل بلکل عوام کے لیے میسیج یہ ہے کہ یہ آکے کوئی ڈالر پیدا نہیں کرنے شروع کر دے گا اس کی جھیبوں میں کوئی ڈالر نہیں بھرے گا یہ اگر حکومت میں آکے بیٹھے گا تو یہ اپنی جھیبوں میں سے ڈالر نکال کے تو عوام پر لٹانا شروع کر دے گا یہ جائے گا وہ ہی اپنے سسرالیوں کی طرف لیکن پھر وہ شرائط اور کنڈیشن کے ساتھ جو اس وقت اس کی مقاصد کے لیے اس کو لایا جا رہا ہے نا پھر وہ شرائط اور کنڈیشن رکھی جائیں گی اس کے ساتھ میں اور یہ کہے گا خان جی ہمیں قبول ہے کیونکہ یہ تو انہی کا بندہ ہے جس مقصد کے لیے آئے گا بلکل جس طرح نظر آ رہا ہے وہ یہی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو لانے کی مکمل تیاری ہے صحیح ہو گیا مکمل تیاری ہے صرف اعلان انہا باقی ہے صرف وہ کیا کہتے ہیں یہ جو فارمیلیٹیز ہیں یہ الیکشن کی اس طرح جتنی سپورٹ عوام کی اس کو ہو چکی ہے چھے گیا نا عوام کی نظر میں ایک مسیحہ بن گیا ہے بلکل ہاں یہ ایک ہیرو بان گیا ہے ہیرو بلکل پی ڈی ایم کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے گندہ کر کے اس کو اس کے جتنے گناہ تھے نا سیاسی طور میں میں بات کر رہا ہوں اس کے جتنے سیاسی غلطیاں یا گناہ تھے نا وہ انہوں نے دھوڑ آئے صحیح ہو گیا اس نے مزید سیکھ لیا ہے کہ ہاو ٹو گورن ایک ایسے حکمرانی کرنی بلکل بلکل اس عوام کو بھیڑ بکری کی طرح بلکہ بھیڑ بکری نہیں کتے کی طرح یہود ایک میں آپ کو بتاتا ہوں یہودیوں کا یہ عمران خان اکثر کتے کیوں پالتا ہے اس کے گھر میں کتے کیوں پالتا ہے کیونکہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کتے اور غیر یہودی برابر ہوتے ہیں صحیح ہو گیا کیا بولا میں نے کتے اور غیر یہودی برابر ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں یہ یہود کا نظریہ ہے یہ جو غیر یہود ہے جو یہودی نہیں ہے بلکل جو بنی اسرائی اتنی نسل سے نہیں ہے وہ اس کو یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ لو جانور کتا صحیح ہو گیا اس لیے عمران خان کو کتوں سے پیار ہے اور جب اس کی اکثر بہت دفعہ ایسا بھی کچھ تصویریں آئیں ہیں کوئی کوئی سے سیاست دان ملنے گیا تو اس نے کتا سامنے اور ایک طرف سیاست دان کو بٹھا ہے اور بیچ میں ٹانگیں اس نے بیچ میں کھڑی کر کے تو بیٹھا ہے بلکل صحیح کہا ہے اس نے بھی صحیح کر دیا کہ دونوں تو تم بھی تو بھی کتا اور یہ بھی کتا ہے صحیح ہے عوام اپنی آنچھیں کھول لے اگر اس کو اپنے دین سے پیار ہے نا تو عمران خان اس دین کا قاتل ہے اپنی آنچھیں کھول لے یہ ہے میرا پیغام آج کا محصیح بلکل ٹھیک ہو گیا دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کل لگتا ہے اٹھارا طریقے کار اس کی پیش ہی ہوگی اسلام پردھائی کورٹ میں دیکھتے ہیں میرا آج بہت دل دکھا ہے وہ کسی کنی مناظر دیکھیں ہیں کہ جب یہ کورٹ میں پیش ہونے گیا تھا اور جب یہ واپس آرہا تھا جب پولیسوں کو جو دندے پڑے ہیں نہیں وہ دندے پڑے 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 میں نے یہ آپ کو یہ نہیں پا تھا جب اس کی حکومت گئی تھی نا میں نے کہا تھا کہ یہ نکمہ نٹھلہ فیل ہو گیا ہے عوام کی نظر میں اس کو ہیرو بنایا جائے وہ میرے الفاظ یاد کر دیکھ لو ایکزیکٹلی ان تیرا جماعتوں کو اتحاد میں لا کے ان کو ان کے ہاتھ سے معاشی بڑا غرب کروا کے عمران غان کو مسیح کے طور پر انہوں نے پیش کر دی ہے کہ بس یار پھر تو بندہ کیا کہے ان کو بس یار بکین کا جو ہے نا ابھی اس ملک سے خاتمہ زندگی جو پہلے کافی ہفتہ گھو چھو گا صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا صحیح